بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہشکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر فوڈ سیکرٹ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی شاندار اور بہت ہی آسان چکن کڑائی کی ریسپی لے کے آیا ہوں تو اس کے لئے دوستو ہم نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور دو ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لے لیا ہیں اور ساتھ ہم نے دو ٹوماتر لے لیا ہے اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہ ہم نے پودینہ لے لیا ہے اور ساتھ ہم نے لے لیا ہے ادرک اور یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون اور یہ سبز مرچیں ہیں تو دوستو ان سب چیزوں کو اب ہم نے پریشر گکر میں ایڈ کر لیا ہے اس میں ہم نے مرچیں نمک خلدی اور جو سارے مسالہ جات تھے وہ ہم نے ڈال لیا ہے تو دوستو اس میں اب ہم پانی ایڈ کیا ہے ایک گلاس دوستو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز الائچی اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے یہ تین ہم نے اس میں سبز الائچی جو ہے نا وہ ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایک سٹک جو ہے نا وہ دالچینی کی ایڈ کریں گے اور اب ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اوپر سے پریشر لگا دینا ہے اس کا ڈکن ہم بند کرتے ہیں اور تقریباً اس کو تین سے چار منٹ جو ہے نا وہ تیز آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہے نا وہ ہمارا گوشت جو ہے نا وہ 50% جو ہے وہ ہمارا گل جائے تو دوستو چار سے پانچ منٹ ہمیں تقریباً ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کا پریشر جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں چمچ کی مدد سے آپ اس کا پریشر ریلیز کریں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ ہاتھ وغیرہ جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو یہ ہم نے پریشر اس کا جو نکال لیا ہے اب ہم پریشر کوکر کو کھولتے ہیں تو یہ دوستو کھل نہیں رہا اس کو تھوڑا سا پریشر جو ہے نا وہ اس کے اندر دوبارہ بن گیا ہے سیٹی کو پر اٹھائیں اور وہ جو ہے پریشر ہمارا وہ نکل گیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ 50 سے 60% جو گوشت ہے نا وہ ہمارا گل چکا ہے تو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ کڑائی میں شفٹ کریں گے تو دوستو یہ اب ہم اس نے کڑائی میں شفٹ کر لیا ہے تو تیز آج پہ ہم تقریبا اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ہمارا جو پانی خوشک ہو جائے اور جو ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی جو مزید جو رہتا ہے وہ بھی کوک ہو جائے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل جو ہم نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا یہ ہم لاسٹ میں اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو چکن ہے وہ آئل میں تھوڑا فرائی ہو جائے اور کرسپی ہو جائے اور جوسی ہو جائے تو اس میں ہم نے تقریبا ایک کپ جو ہے وہ آئل ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریبا تین سے چار منٹ جو ہے نا وہ تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو چکن ہے وہ آئل میں فرائی ہو رہا ہے اس کی ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے تو دوستو تقریبا ہمارا چکن جو ہے وہ پک چکا ہے اچھے سے اب ہم اس میں گھارنش کے لیے پودینہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں ہری مرچ ایڈ کریں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی پہلے تو ساتھ ہی اب ہم اس میں سبز دھنیا بھی ایڈ کریں گے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ادرک ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی تو دوستو اس کی بھی بہت پیاری خوشبو آتی ہے ان سب چیزوں کو آپ ایڈ کریں اور یہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور اس کی بہت پیاری خوشبو آتی ہے تو یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اس کی برکتیں جو اس نے دی ہمارے خانوں میں ہمارے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ